اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے اومیپرازول یعنی کہ آج ہم بات کریں گے کہ اومیپرازول کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے اومیپرازول کیپسول یہ ایک انٹی ایلسر ڈرگ ہے اور یہ ٹوانٹی اور فورٹی ملی گرام میں اویلیبل ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے ملینیم فارما سیوٹیکل یہ تھا اومیپرازول کیپسول کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اومیپرازول کیپسول کو آپ ایسیڈ ریفلیکس سنڈروم میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کی خوراک آپ کے میدے سے آپ کے موں کی طرف آ رہی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسول کو آپ گیسٹرک انڈیوڈینل آلسر میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر کسی شخص کے میدے میں زخم ہے یا پھر کسی شخص کے چھوٹی آنت میں زخم ہے یا پھر ان میں سویلنگ ہے تو پھر ان دونوں کنڈیشنز میں آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسول کو آپ گیسٹرک ایلسر ایسوسی ایٹڈ ویڈ ایچ پائلوری میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایچ پائلوری یہ ایک بیکٹیریا کا نام ہے جو کہ آپ کے میدے میں انٹر ہوتا ہے اور اگر یہ آپ کے میدے میں انٹر ہو تو پھر اس کی وجہ سے یہ آپ کے میدے میں زخم بنانا شروع کر دیتا ہے سو جس کی وجہ سے آپ کا میدہ خراب رہتا ہے یا پھر آپ کو بدحضمی رہتی ہے سو اس کنڈیشن میں بھی آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسول کو آپ ڈیوڈینل ایروڈن میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیوڈینل ایروڈن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر یا پھر آپ کے پیٹ کے اندر جو چھوٹی آنت ہے اس کے ایک حصے کا نام ہے دیوڈینم سو اگر آپ کے اس حصے میں کوئی زخم ہے یا پھر اس کی جو اوپر والی کوٹنگ ہوتی ہے یا پھر جو اوپر والی ایک لیر ہوتی ہے اگر وہ ڈیمیج ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسول کو آپ ڈسپیپسیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈسپیپسیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی خوراک حضم نہیں ہوتی یا پھر یوں کہہ لیں کہ آپ اسے بدحضمی میں بھی یوز کر سکتے ہیں سو اگر کسی شخص کے خوراک حضم نہیں ہوتی یا پھر اسے بدحضمی رہتی ہے تو پھر بھی آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسول کو آپ زولینجر ایلیسن سنڈروم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کی بوڈی کے اندر جو پینکریاز ہیں اور جو آپ کی چھوٹی آنت ہے اس میں رسولی بننا شروع ہو جاتی ہے سو اگر آپ کی بوڈی میں کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو پھر بھی آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسول کو آپ گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی زخم ہے یا پھر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ کے اندر بلیڈنگ ہو رہی ہے یا پھر اس میں سے خون نکلنا شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسل کو آپ سٹامک پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں سٹامک پین مین کہ اگر آپ کے میدے میں جلن ہے یا پھر آپ کے میدے میں درد ہے یا پھر آپ کے میدے میں کنٹریکشن ہے یا پھر یوں کہلیں کہ آپ کے میدے میں سکڑاؤ ہے یا پھر اس میں تنگی ہے یا پھر آپ کا میدہ پھولا ہوا ہے یا پھر اس میں سویلنگ یا پھر سوزش ہے تو پھر ان کنڈیشنز میں بھی آپ اومیپرازول کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اومیپرازول کیپسل کو آپ ایسی ڈیٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کے میدے میں تضابیت ہے تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اومیپرازول کیپسل کا یوز کر سکتے ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو اومیپرازول کیپسل یہ ایک میدے کا کیپسل ہے سو اگر آپ کے میدے میں درد ہے یا پھر آپ کے میدے میں تضابیت ہے یا پھر آپ کا میدہ پھولا ہوا ہے یا پھر آپ کے میدے میں زخم ہے تو پھر ان تمام کنڈیشنز میں آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو بھوک نہیں لگتی اس کا میدہ ڈسٹرب رہتا ہے تو پھر بھی آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں سو یہی تھے اومیپرازول کیپسول کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اومیپرازول کیپسول کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اومیپرازول کیپسول کو یوز کرنے سے آپ کو نوزیا یا پھر ورمٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو والٹگو ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کو چکر آنا شروع ہو سکتے ہیں سو یہی تھے اومیپرازول کیپسول کے یوزز اینڈ سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں